بگ پاس میں آپ کو خوش آمدید ہمار ڈرامی کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ فائز تو ایکسیڈنٹ کروا کر ہوسپٹل میں پڑا ہے بے ہوش کوئی اس کا رشتہ دار نہیں کوئی اس کا جاننے والا نہیں موبائل اس کا آن نہیں ہو رہا والٹ اس کا چوری ہو گیا کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ لائبہ بچ گئی اسی لئے تو حریم کے ہاتھ لگ گئی حریم بھی اسے اپنے گھر لے آتی ہے تو حریم کے والد اسے دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں نے تمہیں رات کے وقت گھر سے نکال دیا تب انہیں خیال نہ آیا اور اب خود پر آئی ہے تو انہیں پتہ چلا حریم اپنے والد کو منا لیتی ہے کہ بابا وہ اکیلی سڑک پر رات کے وقت تنہا تھی میں اسے کس طرح چھوڑ کر آ سکتی تھی آپ سمجھئے اس بات کو انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے اب لائبہ اندر سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی شرمندکی کے گھڑے میں گر جاتی ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ اتنا کچھ حریم بھابی کے ساتھ ہم نے کیا لیکن وہ آج بھی اپنی اچھی نیچر کی وجہ سے سرخرو اس کے سامنے کھڑی ہیں لائبہ حریم سے کہتی ہے ہم بہت ظالم تھے ہم نے بہت ظلم کی آپ کے ساتھ لیکن یہ وہ سودا ہے جو ایک نہ ایک دن چکانا پڑتا ہے جس پر حریم جواب دیتی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جو ہوا اچھا ہوا لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گے کہ انسان کو اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے لائبہ حریم کے گلے لگ جاتی ہے بھابی ماف کر دیں میں نے ممی کی سازش میں ان کا ساتھ دے کر آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا لیکن میں سچ کہوں تو بھائی نے بہت ٹوٹ کر محبت کی تھی آپ سے جس پر حریم جواب دیتی ہے اس لئے یوں توڑ کر پھینک دیا اس کے بعد اب تو میرے دل میں نہ دوبارہ جڑنے کی خواہش ہے اور نہ ہی جینے کی تم آرام کرو لائبہ تھک گئی ہوگی وہ اسے کمرہ دکھا دیتی ہے اور ایسے میں کہکشا بیگم جو اس کے لئے پریشان ہو رہی تھی لائبہ میری جان کہا چلے گئی ہو تم وہ اسے فون کرتی ہیں جس پر لائبہ بتاتی ہے ممی میں حریم بھابی کے گھر پر ہوں یہ سن کر کہکشا بیگم حیران رہ جاتی ہے حریم کے گھر تم وہاں کیسے پہنچی جس پر لائبہ بتائے گی اپنے ساتھ گزرنے والے حالات کے بارے میں اور بھابی کی نرم دلی ممی میں یہی پر رہوں گی میں وہاں نہیں آ سکتی ایسے میں کہکشا بیگم غصے میں رائیان کو فون کرتی ہیں اس کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے لائبہ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا کیسا بھائی ہے ریان وہ جواب میں غصے سے چلاتا ہے کامون ماما دا کو مانے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے اتنا ڈسٹنس آ گیا آپ میں اور مجھ میں کہکشا بیگم روتے ہوئے کہتی ہے مجھے الزام دینے کی بجائے اپنی بیوی سے پوچھو ہمارے خلاف کس نے سازش کی کس نے ہماری جڑے کاٹی کس نے ہماری رپورٹ کروائی یہ سن کر تو ہمنا فوراں اپنی ساز کو پڑھ جاتی آنٹی بڑے افسوس کی بات ہے میں نے ماما کو راضی کیا کہ آپ کو لائبہ کو اپنے گھر پر ٹھہرائیں کہ جس طرح تمہاری ماں سلوک کر رہی ہے نا ہمارے ساتھ اس کے بعد تمہارا یہ سب جتانا بنتا نہیں ریان کے سامنے بھی اپنی بیوی کی اصلیت کھل جانی چاہیے جس کے پیچھے لگ کر وہ سب کو چھوٹ چھاڑ کر آیا ہے وہ بھی کوئی اتنی دودھ کی دھولی نہیں لیکن کیا کہیں اصل میں انجام تو کہکشا بیگم کے تکبر کا دکھانا تھا جو غرور اور تکبر انہیں اپنی دولت پر تھانا وہ کیسے مٹی میں مل گیا دلارہ مزید ایک دن بھی کہکشا بیگم کو اس گھر میں برداشت نہیں کرنے والی آپ سے میں نے کہا تھا کہ اپنا بوریہ بستر سمیٹی ہے اور نکلیے میرے گھر سے اوپر سے آپ میری بیٹی کو وہاں بیٹھی باتیں سنا رہی ہیں تانے دے رہی ہیں اور یہاں اسی کے گھر میں بیٹھی ایش کر رہی ہیں جا سکتی ہیں آپ یہاں سے اور کہکشا بیگم کو جب کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا تو اپنی لائیوہ بیٹی کے پیچھے حریم کے گھر ہی آ جائیں گی پناہ لینے